بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں احسن حمید راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ڈیبیٹ ناظرین جب کشمیر کا ذکر آتا ہے تو کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جسے شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور حریت رہنوہ سید علی گلانی مرہوم نے بارہا اس حوالے سے اور ان کا اس حوالے سے موقف بڑا سٹرونگ رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے بنا چوبہ اس حوالے سے کئی بار یہ کہا گیا کہ کشمیر جنت نظیر ہے اپنے پروگرام کے ایجنڈے سے پہلے میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعرف کرائے دیتا ہوں راجہ محمد یاسین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ہیں یہ بارہا ایجے کے اسمبلی کے ایکس منسٹر رہ چکے ہیں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں راجہ کاشف جنجوہ جو ایک اینالیسٹ اور ڈاکٹر ہیں ایجوکیشنلیسٹ بھی ہیں راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے بڑی مہروانی جی آپ کا بھی شکریہ راجہ صاحب پروگرام کا جو ایجنڈا ہے سب سے پہلا جو میں آپ سے کوسٹن رکھنا چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا نام ہے کشمیر ڈیبیٹ تو کشمیر ایشو کے حوالے سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیسے ہم کشمیر ایشو کو انٹرنیشنل فورم پر ایک توانہ آواز بنا سکتے ہیں اس کے لیے کیا ہمیں کرنا ہوگا کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا کہ ہماری شنوائی ایک اچھے طریقے سے انٹرنیشنل جو فورم ہے اس پر ہو سکے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کشمیر ایک سلکتا ہوا مسئلہ ہے جی اور وہ گلشتہ ستر بہتر سال سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ کشمیریوں پہ کیا ظلم کی جو طویر ایک داستان ہے تو دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے کشمیری اپنا خون دیکھے اور اپنے جذبہ اور ریت سے اس مسئلے کو جاگر کر رہے ہیں یعنی جب انٹرنیشنل میڈیا پہ یا دنیا کے کسی بھی معذہ ملک میں کشمیریوں پہ انہ والے ظلم کی کوئی ویڈیو چلتی ہے کسی قسم کی کوئی خبر آتی ہے تو ورڈ کانشنس اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سب سے بڑا تو جو میں کہتا ہوں جو کردار ہے جو کشمیری خود اپنے اس جو مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہماری وہاں پہ عزت عبرو کی رکھوالی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی قربانی دے کے اس مسئلے کو جاگر کر رہے ہیں دوسری جو بات آپ نے کی اس کے لئے دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کی دنیا گلوبل ویلیج ہے اور کوئی بھی مسئلہ جو ہے آپ اس کو زیادہ دیر چھپا نہیں سکتے حمد ہونی چاہیے کوشش ہونی چاہیے اس کے لئے آرج ہونی چاہیے کہ آپ کسی مسئلے کو کس طریقے سے آپ سامنے پیش کرتے ہیں لوگوں کے انٹرنیشنل میڈیا ہو گیا انٹرنیشنل کمینٹی ہو گئی انٹرنیشنل کانشیس ہو گیا تو اس کے لئے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ فرض کرے ہم آزاد کشمیر کے اندر یا پاکستان کے اندر ہم جو کشمیری ہیں یا ڈائسپورا ہے جو ہمارے کشمیر کے پاکستان کے جو لوگ بیرون مقیم ہیں وہ ورڈ کانشیس کو انسانی ضمیر کو دنیا کے ضمیر کو جگانے کے لئے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور بلا شبہ وہ کرتے بھی رہتے ہیں آپ یورپن ممالک میں دیکھیں امریکہ میں دیکھیں جہاں جہاں پہ ہمارے کشمیری موجود ہیں جہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائی موجود ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے آئے دن بلکہ اس میں تو سچی بات یہ ہے کہ سکھ کیمنٹی جو ہے ہم ان کے بھی سکھ بھائیوں کے بھی ممنون ہیں کہ وہ بھی کشمیریوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی مرپور کردار ادا کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ بھارت کا اور بودی کا جو صفاکانہ چہہ رہا ہے وہ کشمیریوں پہ کس طرح سے ظلم کر رہا ہے تو جو آپ کا سوال ہے اس کا مقصر جواب یہی ہے کہ اس کے لئے سب کو مل کے کوشش کرنی ہے جو آپ کے بس میں آپ نے کرنی ہے جو میرے بس میں میں نے کرنی ہے جو کسی اور کے بس میں اس نے کرنی ہے اپنی اپنی توفیق اور اپنے اپنے ذرف کے مطابق سب کو کوشش کرنی ہے تو مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کیا جا سکتا ہے کافی حد تک کیا جا بھی چکا ہے اب دنیا کے مختلف پارلیمنٹس میں اس کے لئے اس کے لئے باقیدہ بات ہوتی ہے اس پر ڈیویٹ ہوتی ہے لوگ بھارت کے ظلم کو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ مسئلہ آہستہ آہستہ اوجاگر ہو رہا ہے اور اس کو جتنا بھی اس کے لئے ہم کوشش کر سکیں یہ اس کشمیری خون کا ہم پہ حق ہے ہمارا فرض بنتا ہے اور ان کا حق ہے جو کشمیری خون دے رہے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو اوجاگر کریں اور ہم یہاں سے بیٹھ کے ان کی سفارتی اخلاقی جو بھی اماعیت ہو سکتی ہے وہ کریں اور بین الاقومی فورمز پر اس مسئلے کو اوجاگر کریں راجہ محمد یاسین صاحب آپ ایک انٹرنیشنل منجے ہوئے آپ یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل فورم پر بھی کشمیر کی نمائنگی کی باقی بھی آپ لوکل سطح پر اگر کہا جائے تو اے جے کے کے اندر آپ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کشمیری جس طرح شہید ہو رہے ہیں اس کا کوئی ایسا لاعمل ہے کہ جس سے انڈیا کو یہ باور کروایا جا سکے کہ کشمیر اور کشمیریوں کے انٹرنیشنل فورم پر بھرپور نمائنگی ہم حیزہ کشمیری یا کشمیری خود کروا سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی انڈیا کو تو یہ اچھی طرح باور ہو چکا ہوا ہے اور بھارت کی جو حکومتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس مسئلے کو جس قدر وہ دبانے کی کوشش کرتی ہیں یہ مسئلہ عبر کے سامنے آتا ہے اور اس پہ سب سے میں نے جیسے شروع میں ارز کیا کہ سب سے بڑی قربانی تو کشمیر کے جو ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں ہمارے بچے ہیں ان کی قربانی کی وجہ سے یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے اور میں سمجھتے ہوں کہ بھارت کو اب بہت خوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ کوشش کر رہا ہے اپنے جبر کے زور پہ اپنی طاقت کے زور پہ اپنے اسلحے کے زور پہ اپنے جو بڑا ملک ہے اس کا حجم کے اصحاب سے کہ وہ انڈیا کشمیر پہ مکمل قبضہ کر لے کشمیریوں کی آواز کو دبا دے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی ستر بہتر سال کی ساری صفاقیت اور پچھلے کچھ عرصے سے جب دو آزار انیس کے بعد جو جو انہوں نے کیا ہمارے جو واپس کیے قوانی نے واپس کیا اس کے بعد تو انہوں کا خیال تھا کہ شاید کشمیریوں کو دبا لیں گے لیکن کشمیریوں کی آواز روز بر اتوانا ہو رہی ہے اور بھارت کو اس کا بخوبی احساس ہے رائے صاحب دوسری جانی بڑھتے ہوئے کیونکہ پروگرام کے ایجنڈے کے حوالے سے ہے یہ آپ نے بڑی اچھی محصل بات کی ہے جو آزاد کشمیر کی پلٹیکل سچویشن ہے اس حوالے سے بھی لازمی بات کریں گے پروگرام میں میں آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ جو ابھی سیاسی حل چل ہے یہاں پہ ایک پی ڈی ایم کا الائنس وہ حکومت میں ہے پاکستان میں اور جو بجٹ کے حوالے سے کٹوتی کی گئی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور اس حوالے سے آپ کا کیا نکتہ نظر ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ اکثر ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جو ہی یہاں پہ گرمنٹ چینج ہوتی ہے وہاں پہ اگر کوئی اور گرمنٹ ہو تو اس کے فنڈز روک دیے جاتے ہیں ڈیولپمنٹ کے جو فنڈ ہیں وہ ساری چیزیں روک دی جاتی ہیں آپ کیا کہیں گے اتنے زیرک اور اتنے عرصے سے آپ پلٹکس کر رہے ہیں آپ کا کیا رائے ہے اس حوالے سے دیکھیں جی میں تو بطورے حصول ایک بات کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو پہلی بات ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ان معنوں میں کہ اس کے جو اختیارات اس کو حاصل ہیں اس کے اندر اس کو کام کرنے کی اجازت دونی چاہیے کسی کی بھی حکومت ہو کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو لیکن بدقسمتی سے جو آپ جس طرف آپ نے اشارہ کیا یہ بات برکل واضح ہے کہ آزاد کشمیر میں جب حکومت پاکستان کے مطابق کی حکومت ہوتی ہے فرض کریں جس پارٹی کی حکومت پاکستان میں ہے اسی کے اگر آزاد کشمیر میں ہے تو اس کے لئے راوی چین ہی چین لکھتا ہے لیکن جب دوسری حکومت پاکستان میں آ جائے اس کی انٹی حکومت آ جائے تو آزاد کشمیر کی حکومتوں کو یہاں سے ہی ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیا یہ آزاد کشمیر کے لئے ان لوگوں کے لئے ایک ایسا میکنزم نہیں بنانا چاہتے یا یہ ایک ایسا کچھ سلوشن وہاں پہ ہمیں نہیں دے سکتے کہ جو بھی پارٹی ہے وہ بے شک پاکستان میں جو کرے لیکن انہیں کم از کم اس حوالے سے اس ریجن کے اندر اس چھوٹی سی سٹیٹ کے اندر اتنی انہیں وہ سوبرانیٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لاعمل خود وہاں پہ بنا سکیں کم اس کم اتنی آزادی انہیں ہونی چاہیے برکت ٹھیک فرمایا آپ نے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ایک ہمارے لئے ایک سیاہ دبا بن گیا پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں جس پارٹی کی حکومت ہو آزاد کشمیر میں بھی عام طور پر اگر الیکشن ہو تو اسی پارٹی کی حکومت بنتی ہے مثلا ابھی پی ٹی آئی کی حکومت بنی اس لیے کہ یہاں پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پاکستان میں تو مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر میں بنی اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو یہ ریاستی جماعتوں کا اور ریاستی تشخص کا بیڑا گھرک ہو رہا ہے ریاستی جماعتیں تو ویسے ہی مطلب ہے یلغار سے تقریبا ہتم ہو گئی یا کمزور ہو گئی لیکن یہ ریاستی تشخص کا بھی بیڑا گھر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بائی چائز ہیں ہمارا نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم بالکل پاکستان کے لوگوں سے زیادہ انشاءاللہ وہی بے وطن ہیں ان سے کم نہیں ہیں لیکن اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو کہ ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے کہ جو حکومت پاکستان میں آئے وہ اپنی مردی کی وہاں کٹ پتلی حکومت بنائے اور پھر فرض کی تقسیم ہو جائے دیگر معاملات ہوں اس پہ اسی حساب سے اگر کیا جائے آزاد کشمیر کی حکومت کو ٹریٹ تو میں سمیتا ہوں یہ بڑی نامناسب بات ہے اور ہمارے بنیادی انسانی حقوق خلاف جاتی ہے جو کشمیری ہیں ہم دیکھیں کسی اس لالج کے بغیر جو کشمیری ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان اور اپنا خون جیسے آپ نے سید علی گلانی صاحب کی بات آپ نے بتائی کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان ہمارا اور ہم پاکستان کہیں یہ باتیں جو ہیں ان کو ملعوض رکھنا چاہیے اور پاکستان کی حکومتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور انہیں ایسی عرکت نہیں کرنی چاہیے جس کا کشمیری کے اندر منفی اثر جائے اور کشمیری اس کو فیل کرے اپنے آپ کو ناظرین راجہ محمد یاسین خان صاحب ایکس جو ممبر ہیں اے جے کے اسمبلی کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رائے صاحب آپ سے اس حوالے سے بھی جانوں گا کہ جو اگر ان کیس مثال کے طور پر یہاں پہ پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کیا متفق ہیں اسے کہ اگر ان کیس پاکستان میں ابھی الیکشن ہو جائیں تو آزاد کشمیر میں بھی ہو جائیں تاکہ ان کا ٹینئور ایک ساتھ رہے اور ہمارے لئے پرابلمز نہ ہوں یہاں پہ اگر ان کیس کوئی گورنمنٹ چل رہی ہے تو اگر وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کیا پائنٹ دینا چاہیں گے یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی میں تو سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر اور گلگل بلتستان میں پاکستان کے ساتھ ہی الیکشن ہونے چاہیے جیسے پاکستان کے مرکز اور سوبوں کے الیکشن ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو اگر آزاد کشمیر میں بھی اور گلگل بلتستان میں بھی ایک وقت میں الیکشن کرا دیے جائیں پاکستان کے ساتھ تو بہت ساری خضرابیوں کا از خود تدارک ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی مناسب تجویز ہے اب اس کے لیے تو پھر جو اہوان اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں خواہوہ آزاد کشمیر میں ہوں یا پاکستان میں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے لیکن یہ مسئلہ کا بہترین آلہ جس طرف آپ کا عشاء رکھی ہے وستی باہت سے آپ کا تعلق ہے بڑی تعداد میں وہی میں آپ سے ناظرین پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ تقریباً تین دفعہ منسٹر رہ چکے ہیں اور ساتھ آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ اس الیکشن میں بھی انہوں نے بھاری منڈیٹ لیا ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بھی یہ اکثر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ ووٹ لیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں جو راجہ محمد یاسین صاحب ہیں میں ان سے جانوں گا کہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کیا ان لوگوں کے مسائل ہیں اپوزیشن تو آزاد کشمیر میں اس کا نام ہی نہیں ہوتا جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے جو اپوزیشن ہے وہ ان کے ساتھ مل کر پانچ سال کھاتی ہے یا ہمیں اس حوالے سے سمجھ نہیں آتی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا اپوزیشن کا کوئی رول ہونا چاہیے یا ایسے ہی سلنا چاہیے مل ملا کر دیکھیں جی بات یہ ہے اس کے دو پہلویں اپوزیشن جو ہے وہ کسی حکومت کو چلانے کے لیے اس کا بنیادی کردار ہوتا ہے کہ وہ تنقید کرتی ہے وہ جو معاملات ہوتے ہیں جو قابل اصلاح معاملات ہوتے ہیں ان کی نشاندہ ہی کرتی ہے تو اس کے لیے اپوزیشن کا فعال ہونا انتائی ضروری ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کبھی کبھی حکومت اور اپوزیشن کو چند براد آسپیکٹس پہ چند بڑے معاملات پہ ہم خیال بھی ہونے چاہیے مثلا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات ہو تو اس پہ اپوزیشن اور حکومت کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے لیکن جہاں تعمیر و ترقی کی بات ہے جہاں انسانی حقوق کی بات ہے جہاں دیگر کوئی خامی ہو رہی ہوں تو وہاں پہ اپوزیشن کو سخت واش ڈاک کے طور پہ کام کرنا چاہیے اور سخت نگرانی کرنی چاہیے اپوزیشن کو کڑی تنقید کرنی چاہیے اس کی وجہ سے پھر حکومت جو ہے اپنی اصلا کرتی ہے ایک جو آپ نے شروع میں سوال کیا اس کا میں تھوڑا سارس کروں یہ جو شکوہ ہوتا جی کہ لوگ ووٹ لے کے پھر چلے جاتے ہیں تو میں خیر اپنے حوالے صرف کو بڑا دعویٰ نہیں کروں گا الحمدللہ میں اپنے حلقے میں تو آدھری دیتا رہتا ہوں ابھی ہفتہ پہلے میں آئے تھا دس دن پہلے اور دو تین دنوں میں پھر جا رہا ہوں لیکن خیر میں اپنی بات نہیں کرتا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑا علمیہ کیا ہوگا کہ علکہ وستی باغ سے اس وقت جو میرے سامنے جو آدمی الیکشن جیتے ہیں وہ اس سے پرائمسٹ آزاد کشمیر ہے اور وہ اس سے بڑا کیا علمیہ ہوگا کہ وہ شخص اس علکے سے اس کا تعلق بھی نہیں وہ وہاں سے ووٹ لے کے پیسے کے زور پر وہ الیکشن جیت گیا اور اس کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد صرف ایک دفعہ وہ شخص باغ میں گیا اس کے بعد وہ منسٹر بنا اس کے بعد وہ پرائمسٹر بنا تو علکے کے لوگوں کو اس نے بلکل اکیلہ چھوڑ دیا علکے کے لوگوں میں آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہم پہ کیا بسیت نادل ہو گئی کہ وہ شخص جس کو ہم نے وزیر یعنی میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی اور احملے ہو میں اپنی بات نہیں کرتا کوئی بھی ہو تو اس کی آدھری نسبتاً کم ہو سکتی ہے تھوڑی بہت لیکن وہ بالکے میں جاتا ہے خوشی گمی میں جاتا ہے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے ان کے مسائل سنتا ہے لیکن یہ تو ایسی اللہ نے ہم پہ ایک آدمائش نادل کر دی کہ اس کو شخص کو یعنی وزیراعظم بنے ہوئے بھی اور اس سے پہلے امیلے بنے ہوئے بھی آلماس سال کے قریب کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن وہ شخص اپنے علکے میں جاتا ہی نہیں تو اس سے بڑا علمیاں کیا ہوگا اور پھر اتنا امپارٹنٹ ظاہر ہے ایک شخص ہے جو پرائمسٹر ہے اور پھر اس علکے کا امیلے ہے تو اس نے مددگار شور دیا ہے لوگ جولیاں اٹھا اٹھا کے بندوائیں کرتے ہیں کہتے ہیں نہ فون سنتا ہے نہ ملتا ہے نہ کس سے آتا ہے نہ علکے میں جاتا ہے اور اگر کوئی زیادہ پوچھے تو کہتا ہے میں نے پیسے دے کے وہ ووٹ خرید لیے مجھے کیا ضرورت ہے تو یہ بڑا علمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تدارک ہونا چاہیے اور یہ بڑی افسوس ناک بات ہے لوگ اس کا حساب لیں گے لوگ آسانی سے چھوڑتے نہیں جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے ووٹ لے لیے اللہ سیدھا کر لیا اور اب دیکھیں گے بس ہم گرم اٹھ کے تو لوگ تھوڑا عرصہ انظار کرتے ہیں اس کے بعد یہ پھر بلاسٹ ہوتا ہے لوگوں کے جذبات پھٹتے ہیں پھر آپ ریاستی جماعت سے منسلک رہے بہت بڑا عرصہ مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ ہی بہتر طور پر بتا سکتے ہیں اس کی چھوڑنے کی وجوہات کیا بنی ہیں اور ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ آپ مسلم لیگ نون جائن کرنے والے ہیں اس حوالے سے جو آپ کے عوامی جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کے پاس یقیناً کوئی جماعت ہوگی کوئی پلیٹ فارم ہوگا تو آپ آگے بڑھ سکیں گے لوگوں کی نمائنگی کر سکیں گے کوئی بات کر سکیں گے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی میں چالیس سار مسلم کانفرس سے منسلک رہا ہوں اور سیاسیات کشمیر کی جو اولین جماعت ہے وہ مسلم کانفرس ہیں تو مجھے اس کے ساتھ جو تعلق میرا رہا ہے مجھے اس پہ آج بھی فخر ہے میں خوشی محسوس کرتا ہوں جو چھوڑنے کا معاملہ ہے وہ میں باہر آپ اتا چکا ہوں مبصرن یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے یہ اپنی پارٹی میں ریکوست کی تھی کہ ہمیں جو پی ٹی آئی کے اندر ان کا عدم اعتماد کا معاملہ چنڑ رہا تھا ان کے ایک پرائیم ایسرسٹر قیوم نیادی صاحب ان کے خلاف ان کی اپنی پارٹی کا آدمی اعتماد کی تحریک لے کے آ گیا تو میں نے کہا ہمیں پی ٹی آئی کے اندر انی معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے وہ جانے ان کا کام جانے اور ہماری چونکہ ایک سیٹ ہے ہمارے سردار عطیق عمد خان صاحب تو میں نے یہ ریکوست کی تھی کہ ہمیں کسی صورت میں پی ٹی آئی کی اس گند خانے میں نہیں پڑھنا چاہیے تو یہ مجھے قابل قبول نہیں ہوگا میں براہ راہ سالیکشن لڑا ہوں میرے ساتھ جن ووٹر نے میرے ساتھ دیا اللہ ان کا بھلا کرے بڑی مشکل آلات میں انہوں نے بڑی لالج تحریص بڑے ان کے دباؤ تھے ان پر لیکن وہ لوگ کھڑے رہے میرے ساتھ مجھے بھی اللہ نے توفیق دی احمد دی اور بہت ساری آفرز کے باوجود میں کھڑا رہا تو میں نے کہا جس شخص کو ایم ایل اے کے الیکشن میں میری پارٹی نے کہا کہ اس کا مقابلہ کرو تو میں نے مقابلہ کیا اب پرائم ایسٹر کے الیکشن میں ہماری پارٹی اس کی سپورٹ کرے تو میں کیا اس کا جواز ہے اور میں اپنے لوگوں کو کیا مہد دکھاؤں گا خود اپنے ضمیر کے سامنے میری تھی بات کہ ایک آدمی پیسے کے بلبوتے پر سب کچھ خریدے تو مجھے کم از کم کھڑا ہونا چاہیے اور اللہ نے توفیق دی تو پھر میں نے بڑا مشکل فیصلہ تھا مشکل کارفرس کو چھوڑنا کوئی اتناسان فیصلہ نہیں ہے میرے لئے تو لیکن میں نے وہ کروا گونٹ لیا اور دل پہ پتر رکھ کے مشکل کارفرس کو میں نے چھوڑ دیا دوسری بات جو آپ نے کہی مشکل لیگ نون کی مشکل لیگ نون میں جو اس وقت صاحبان موجود ہیں ان میں سے نائنٹی ایٹی پرسنٹ وہی لوگ ہیں جو میرے پرانے کولیگ ہیں ساتھی ہیں اس میں تو ایسی کوئی دوسری بات نہیں ہے تو آپ مشکل لیگ نون جائن کریں گے میں وہی ارس کر رہا ہوں کہ میں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا میرے پاس تشریل آئے تھے وہ بھی اور بھی پارٹیوں کے لوگ آئے تھے تو میں نے بات یہ ہے کہ میں کافی سیاست کر چکا ہوں تو کوئی ضروری تو نہیں کہ آدمی ہر وقت یعنی قبر تک ایک پارٹی کہے کہ میں پارٹی کے ساتھ اگر میں کسی کے ساتھ میری خواہش تھی کہ میں زندگی کے آخری ساتھ تک جاؤں تو وہ مسلم کارفز تھی وہ بدقسمتی سے یا آلات کی ستم ذریفے سے وہ تو خیر مجھے چھوڑنا پڑ گئی تو ابھی ایسا کوئی میں نے پروگرام نہیں بنایا میں اپنے ساتھیوں سے میں نے مشورہ کیا انہوں نے اختیار مجھے دے دیا اپنے علکے کے جو ہمارے کارکون ہیں اور ساتھی ہیں اور مختلف دوسری جماعتوں سے بھی میں ممنون ہوں ایسے ساتھی ہیں ہمارے جنہوں نے اس پچھلے الیکشن میں دوسری جماعتوں سے ہو کے میری سپورٹ کی اور میں ان کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑی عزت افزائی کی میری اوصلہ افزائی کی ان سے بھی مشرق کیا تو سب نے کہا جی جو ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں جو آپ فیصلہ کریں لیکن میں نے کوئی ایسی کوئی بات نہیں کوئی جلدی نہیں کچھ نہیں میں نے کسی پارٹی میں جانے کا فیلال کوئی فیصلہ نہیں کیا رائے صاحب وقت کی قلت کے باعث آپ سے ایک چھوٹا سا کوسٹن کروں گا اس کا بھی آپ چھوٹا سا آنسر دے دیں کہ تحریک عہد میں اعتماد کی بات چل رہی ہے جی کے اسمبلی میں اس سوالے سے کیا کہیں گے جی میں بھی سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں کہ تحریک عہد دیکھیں بات یہ ہے کہ جو شاخ نازق آلی چاہیے اس کی آپ سپورٹ کریں گے میں یہ کہتا ہوں جو شاخ نازق پہ بنے گا آشیانہ و ناپائیدار ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجھے اور دوسرا یہ جمہوری آقا جی برکل اگر قیوم نازی جیسے شریف آدمی کو اٹا کے آدم اعتماد ہو سکتی ہے تو کسی اور کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتی آنے میں تو یہ جمہوری عمل ہے این آئینی عمل ہے اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے رہا سب پروگرام اکثر ہوتے رہتے ہیں آپ پروگرام کرتے رہتے ہیں لیکن ہر ایک پروگرام میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروگرام کا کچھ مطلب کے اس میں سے کچھ نکلنا چاہیے آپ سے یہ جانوں گا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ ایسی اپوزیشن کریں گے آپ سبتالوں کا حال دیکھ رہے ہیں پورے آزاد کشمیر کے اندر خصوصاً باغ کے اندر آپ کیا ایسی کوئی تحریک لیڈ کریں گے کہ عام آدمی کو ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ مل سکیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ کوئی عملی اعتماد کرنا آپ چاہ رہے ہیں یا کریں گے ان فیوچر دیکھیں جی میں چاہ رہا ہوں یا نہ چاہ رہا ہوں میرا فرض بنتا ہے اس لیے کہ میں نے لوگوں سے ووٹ لیے تھوڑے ووٹ لیے زیادہ لیے الحمدلہ کافی ووٹ لیے لیکن جو بھی لیے تو میں اپنے علکے کے عوام کے سامنے اپنے ووٹر سپورٹر کے سامنے میں جواب دے ہوں اور میں مرکل اگر کہیں بھی میری ضرورت پڑے گی اور میں فیل کروں گا کہ یہاں مجھے انٹروین کرنا چاہیے مجھے یہاں پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے مجھے اس کا احتجاج کرنا چاہیے مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے تو میں کبھی بھی اس پہ اچھکچاؤں گا نہیں انشاءاللہ تعالی اور میں ار وقت تیار ہوں میں آئے دن کوئی نے کوئی جو میرے سامنے بات آتی ہے اس پہ میں اس کا اظہار کرتا بھی رہتا ہوں مختلف میڈیا کے پلیٹ فارمز بھی تو انشاءاللہ تعالی برکل اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں کیوں نہیں کروں گا میں میرے کوئی کسی پہ حسان نہیں کروں گا میرا فرض بنتا ہے کہ لوگوں نے مجھے ووٹ دیئے تو میں ان کے حقوق کا تحفظ کروں ناظرین راجہ محمد یاسین خان صاحب جو ایکس ممبر قانون ساز اسمبلی بھی رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے تمام تر گفتگو ان کی سنی آپ انیلائز بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کے ایریاز کے جو جو مسائل ہیں ہم پوچھیں گے انہی لوگوں سے کہ جو لوگ آپ سے ووٹ لیتے ہیں رائے صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئے یقیناً بڑا دل کر رہا تھا کہ آپ سے مزید گفتگو گرتے لیکن ٹائم کی قلت کے باعث ہم زیادہ آپ کا وقت نہیں لے سکتے انشاءاللہ پھر آپ کو پروگرام میں مدعو کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوہ جو ایک انیلسٹ ہیں اور ایڈوکیشنلسٹ بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کشمیر کے ایشو کے حوالے سے ان سے اس حوالے سے بات کریں گے آپ سر جی اس حوالے سے بتائیے گا کہ انٹرنیشنل فارم پر ایک توانہ آواز کشمیر ایشو کے حوالے سے کیسے اٹھائی جا سکتی ہے آپ اس حوالے سے آپ کا کیا نکتہ نظر ہے دیکھیں کشمیر کے حوالے سے پاکستان سے تو ہمیشہ آواز اٹھتی رہی ہے بلکہ آواز کیا اٹھتی رہی ہے جو ممکن ہو سکا ہے کشمیر کے ساتھ معاملات بہتر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے جب تقسیم کے وقت بھی یہ سارے پرابلم چل رہے تھے جب ان کے پاس آفرز بھی تھی نہیرو ساپ کے پاس بھی تھے جب لکھا بھی گیا کہ آپ جو ہیدر آباد دکھن کو چھوڑ دیں کشمیر لے لیں یہ باتیں بھی ہوں گی لیکن اس زمانے میں لیاقت علی کا شاید انٹرسٹ نہیں تھا تو اس کے نتیجے میں آج ہم جے جے اس کے نتیجے میں ہم آج اس مقام پہ ہیں اصل میں بہتر فیصلے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں شاید انہوں نے اس زمانے میں کشمیر کو اہمیت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی اور پاکستان کی بطور ریاست اگر 1947 میں اگر بہتر ایک اپروچ ہوتی کیونکہ بنیاد تو وہیں سے شروع ہوئی ہے جہاں سے بنیاد شروع ہوئی ہے وہاں بہتر فیصلے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے جس کے نتیجے میں آج کشمیری بھی متاثرین ہیں دونوں طرف کے کشمیریوں کو مسائل کا شکار رہے ہیں دونوں دیکھ رہے ہیں یہاں بھی رہے ہیں لیکن بھارا اسکری پسندی جس کو ہم کہتے ہیں یا وائلنس تو دونوں کشمیروں میں ہونا نہیں چاہیے جو چیزیں تھیں وہ اگر اس طرح چلتیں تو حالات بہتر ہوتے لیکن افسوسنا کہ ایسا نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب بھی سوالی سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر ایشو اگر ان کیس ڈیل کیا جائے دونوں اطراف سے مسائل کے طور پر سوہوٹ ایشن ریجن میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ایشو ہے جس وجہ سے پاکستان اور انڈیا کی ہمیشہ سے تجارت رک جاتی ہے دیکھیں او آئی سی موجود تو ہے لیکن اگر آپ مذہبی بنیاد پہ جائیں تو ابھی تک تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا قدم او آئی سی کیا یا مذہبی ایلیمنٹ نے کسی نے بھی کوئی نہیں اٹھایا اور شاید ان کے لئے ممکن بھی نہیں ہے عرب ممالک یا اتنے وہ طاقتور ہیں ہی نہیں نہ ان کے پاس دیفینس کی سٹریٹیجی ہے نہ ان کے پاس کچھ اور ہے اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ عرب ممالک آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں گے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا یہ تو آپ نے جا کے ان کی جو قلعہ ہم اسلام کا کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستان کو تو ہم بنیادی طور پر تو عربوں کا قلعہ ہے نا ہم تو عربوں کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں فائننچلی سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کو مین پاور دیتے ہیں ہمارے پاس رائل شریک بھی ان کے پاس جا کے ہو کے آ چکے ہیں اور بے شمار لوگ ہیں اور وہ ہمیں اس لئے سپورٹ کرتے ہیں چائنہ میں اس لئے سپورٹ کرتا ہے کہ ہم بفرز ہونے انڈیا اور چائنہ کے درمیان تو یہ ہمیں کوئی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ پاکستان کو کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے پاکستان کو تو ضرورت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ساری دنیا میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ ہمارے جو پروگرام کا ایجنڈا ہے اس میں آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی حل چل ہے اور آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے اس میں کٹوٹی کی گئی ہے اس حوالے سے بھی میں آپ سے سوال رکھوں گا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے کہ جو اے جے کے میں حکومت ہوتی ہے اگر ان کے اس پاکستان میں وہ چینج ہو جاتی ہے اور اس کا ڈیریکٹ اثر پڑتا ہے وہ اے جے کے کی جو گرمنٹ ہے اکثر وہ فنڈ روک دیتے ہیں اور کافی مسائل ہوتے ہیں جس سے ڈیولپمنٹ کا جو ترقیاتی ایک جو پیکج ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے عام آدمی کے لیے بھی یہ پریشان کن ہوتا ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کیا ایسا ایجکیشنلسٹ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے دیکھیں ہونا تو نہیں چاہیے بلکل بھی نہیں چاہیے کہیں بھی نہیں چاہیے لیکن آپ کے سامنے پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں ہونا تو یہ چاہیے تک ہے جو بیوروکریسی ہے جو سرکاری ملازمین ہے کسی بھی شوبے کے ہوں ان کی پینشنوں کو آپ نے فیصلہ کرنا تھا دنیا میں پینشن کا کلچر ویسے تو نہیں رہا اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ خیبر گورنمنٹ میں آئیں تو انہوں نے جتنی نئی برتیاں یونیسٹریز میں ہو رہی ہیں انہوں نے پینشنیں ختم کر دی ہیں اسی طرح سے دنیا میں چلتا ہے جو پاکستان میں ہم اچھی جگہوں پر کام کرتے ہیں پائیوٹ سیکٹر میں دیکھتے ہیں وہ پی ایف کا کلچر ہوتا ہے یعنی پرویڈنٹ فنڈ کہ اگر آپ کی تنخواہ سے ایک ہزار روپے کٹا جائے گا تو وہ کمپنی بھی ایک ہزار روپے اس میں شامل کرے گی اگر آپ نے دس سال نوکری کی تو دس سال بعد اگر آپ کے سمجھ لیں دس لاگ روپے آپ سے کٹے ہیں دس لاگ وہ خود شامل کریں گے تو بیس لاگ آپ کو دے دیں گے ریٹائرمنٹ کے یہ پی ایف یا گریجوٹی کے کونسپٹ بہتا رہے اور میرے خیال میں حکومت کو اس جانب سفر کرنا چاہیے بجائے پینشن کے کیونکہ آپ کے سالانہ پینشنیں جتنی جاتی ہیں آپ پینشن سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں فیوچر میں لیکن ابھی تو آپ کے پیسے ہی نہیں ہیں یعنی آپ تو پینشنیں بھی کس کے ذریعے دے رہے ہیں آئی ایم ایف سے لے کے دے رہے ہیں آپ افسروں کو جو پیٹرول دے رہے ہیں خواہ کوئی بھی افسر ہو بڑا چھوٹا جو بھی اس کو دے رہے ہیں آپ اس کو گنمن دے رہے ہیں آپ اس کو فلانا دے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ عدالتوں کے اندر بھی آپ کو اسطلاح پلانی ہے نا پارلیمنٹ کو لانا پڑے گا لیکن مسئلہ ہے کہ پارلیمنٹ کیوں لائے گی ایسے اسطلاح کیونکہ ایک ایم ایم پی اپنے دسترہ کے فیسلیٹیز ہیں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے جتنے ڈی سی ہیں ڈپٹی کمشنر جو میں نے اب تک دیکھا وہ سب لینڈ کروزریں لے کے بیٹھے ہیں تو ایک لینڈ کروزر بھی چار سے چھے کروڑ کی ہے اگر نہیں کیا ہم بات کریں پرانی بھی ایک کروڑ دو کروڑ سے کم کی تو نہیں ہے تو یہ ایک کروڑ کی اگر پورے ملک میں چار سو بھی ڈی سی ہیں تو یہ چار سو کروڑ کی یعنی یہ چار پانچ ارب روپے کی تو پورے ملک میں لینڈ کروزر ہیں ان کے پاس ہیں سرکاری ڈی سیوں کے پاس تو یہ تمام سے لے کہ آپ آزار سی سی کی ان کو گاڑیاں دیں یا چھے سو سار سی سی کی گاڑیاں ان سب کے حوالے کریں پہاری علاقوں کی بات لگے چلیں وہاں پہ آپ دے دیتے ہیں لیکن باقی تو آپ کو کلچر چینج کرنا ہے آپ غریب ملک ہیں آپ جائیں میں پارلیمنٹ میں گیا میں پرائیمیسٹر ہاؤس تو خیر سے نہیں پرائیمیسٹر ہاؤس گیا میں نے سب جگہ دیکھا آپ ہاں واش روم دیکھیں پوٹا کی سیٹے لگی ہوئی ہیں یعنی کہ برینڈز ہیں باہر کے برینڈز وہ استعمال کر رہے ہیں وہ پاکستانی جو برینڈز ہیں تھری سار وہ یوز نہیں کر رہے ہیں مہنگے ترین حالات ہیں کچن دیکھیں واش روم دیکھیں آپ کو احران ہو جائیں گے کتنا مہنگی ٹائل سب کچھ ہے تو یہ ملک کہاں سے افورٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں جب پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کشمیر کا بجٹ بھی کم کر دیں گے آپ کو سارے بجٹوں میں کٹ لگانا پڑے گا کم ایک سال کے لیے تو لگانا پڑے گا ایک سے دو سال کے لیے آپ کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ دوبارہ بچ لے جائیں آپ کے حالات آپ نے سپر ٹیکس کی بات کی ون ٹائم اس پہ بھی لوگوں کی بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں آپ یہ وقتی اصل میں لے آتے ہیں ریمیڈی مدر ٹیکہ لگا گیا آپ کہتے ہیں کہ گزار ہو جائے گا پرمنٹ سلوشن تھوڑی ہے سپر ٹیکس ٹائپ کی چیزیں دوری صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت بہت شکریہ یقیناً وقت کی کمی کی باعث میں آپ سے مزید گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کی کمی آڑے آگئی ہے آپ کا راجہ محمد یاسین خان صاحب جو ایکس منسٹر اے جے کے اسمبلی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوہ صاحب انیلیسٹ اور ایڈوکیشنلیسٹ وہ ہمارے ساتھ موجود تھے بڑا اچھا موقف انہوں نے ہمارے سامنے رکھا اور ناظرین کے سامنے رکھا ناظرین ایون ٹی وی کا جو پروگرام ہے کشمیر ڈیبیٹ یہ خصوصاً ایسا پروگرام ہے خوش رہیں خوش رکھیں